بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمیں قطر کا یا عرب کنٹری کا ویزا چاہیے وہ پاکستان میں کہاں سے ملے گا لوکیشن نمبر ایسی مثلا ان کی انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو فل انفرمیشن دی جائے گی کہ پاکستان میں ریل ویزا اور اچھا ویزا مناسب پیسوں میں کہاں سے مل رہا ہے اور ان کی لوکیشن کہاں پر ہے اور یہ کیسا مسلن آفیس ہے اس بارے میں ہم پروپر آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کریں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ میں قطر میں مجود ہوں اور قطر کے بارے میں انفرمیشن ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں ٹک ٹوک پر دیکھ رہے ہیں تو فولو کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں پاکستان میں بہت فراد ہو رہا ہے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں ان کو پھر بھی ریل ویزا نہیں مل رہا فیک ویزا دے دیتے ہیں وہ ائرپورٹ پر جا کر جو ان کا ویزا چیک ہوتا ہے تو وہ فیک ہوتا ہے مثلا دو نمبر ہوتا ہے تو آپ کو ریل ویزا چاہیئے تو ان پانچ اجنسی ہیں ان کے آفیس مثلا اجنسی ایک ہی ہے لیکن اس کے آفیس پانچ شہروں میں مجود ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان شہروں کے نام بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے شہروں میں ان کے آفیس ہیں اس کے بعد میں ان کے نمبر وغیرہ اور ان کے نیم اس پر بات کریں گے ٹیک ہے 나 پہلے ہم شہروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سی سیٹی میں ان کے آفیس مجود ہیں سب سے پہلی جو ان کا آفیس ہے وہ لہور میں ہے اور جو نمبر دو ہے ان کا آفیس وہ اسلام آباد میں ہے اور جو نمبر تین آفیس ہے وہ ہے راور پنڈی میں جو کہ اسلام آباد کے پاس ہی ہے مثلا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا فاصلہ ہوگا یہ دونوں آفیس کے درمیان جو نمبر فور ہے وہ گجرات میں ان کا آفیس ہے اور جو نمبر فائف ہے وہ ملتان میں ان کا آفیس ہے یہ پانچ آفیس ہیں ان کے اور ریل ویزا ہے کوئی فیک نہیں ہے کوئی فراد نہیں ہے اچھا ویزا ہے اچھی سیلری اور مناسب پیسوں میں آپ کو ویزا دیا جاتا ہے صرف وہی پیسے لیے جاتے ہیں آپ سے جو کہ آپ کے ویزے میں کام آئیں گے فالتو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اور میں خود آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو یہ پانچ آجنسی جو آفیس ہیں ان کے آجنسی ایک ہی ہے آفیس پانچ ہے تو ان سے آپ لیں ویزا اور آئیں قطر یا کسی بھی عرب کانٹری میں آنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ان کے جو نام کیا ہے اور اس کا جو موبائل نمبر کیا ہے دیکھیں نام میں ادھر یوٹیوب پر نہیں لے سکتا کیونکہ ایسے بہت زیادہ آفیس بنے ہوئے ہیں ایک ہی نام سے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بولوں گا کہ یہ فلان نام ہے تو وہ آپ جائیں گے اسلام آباد میں گوگل میپ پر لگائیں گے وہ آپ کو دوسری آجنسی کے پاس لے جائے گا بے شک آپ ریل آجنسی کے پاس پہنچیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط آجنسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں یا اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرتے ہیں صرف آپ نے یہ بتانے ہیں کہ آپ کو ویزا چاہیے کس آجنسی سے ملے گا ٹھیک ہے نا ایک وائس میسیج بیجا کریں ٹھیک ہے ایک وائس میسیج میں اپنی پوری جو معلومات ہے وہ شیئر کریں کہ ویزا کون سے شہر سے چاہیے اور کہاں سے چاہیے میں آپ کو اجنسی کا نام اور موبائل نمبر اُدھر ہی دے دوں گا اور میں کوشش کروں گا ویڈیو کے ڈپکریشن میں اس کا نمبر اجنسی کا ڈال دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو آپ یوٹیوب کا ڈپکریشن جو چیک کر سکتے ہیں اُدھر آپ کو نمبر مل جائیں گے اگر اُدھر سے نہ ملیں تو آپ انسٹاگرام پر آفتہ کر لیں ریل ویزے میں اور اچھے ویزے میں مناسب ویزے میں کون نہیں آنا چاہتا سب آنا چاہتے ہیں تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح کی انفورمیشن ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی اور میں بتاتا چلوں کہ کافی لوگ بولتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی میں آنا چاہتے ہیں وہ بھلا سیکیورٹی گارڈ ہو یا سیکیورٹی سپروائزر ہو بس ان کا یہ ہی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی میں آنا ہے تو دیکھیں ابھی قطر میں اس وقت سیکیورٹی کے ویزے بلکل اوپن نہیں ہے جو قطر میں ازاد ویزے پر مجود ہے لیکن میں کوشی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جوپ نکلے تو میں یوٹیوب پر لگا دوں گا اب تک وہ ویڈیو پہنچ جائے گی تو آپ اپلائک کر دیں تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے انسٹاگرام کا نیم آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا کوئی بھی سوال ہے آپ انسٹاگرام پر ہم سے رابطہ کریں ہمیں ڈیم کریں یا میسیج کریں یا کچھ بھی کریں آپ کا سوال انشاءاللہ ویڈیو بنا دی جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ